یہ آپ کی جماعت ہے جمعیت علماء ہند اور اس جماعت کے اسٹیج پر مختلف مذاہب کے لوگ مختلف طبقات کے لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہمیشہ آتے رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ نظم و ضبط کا اور ڈسپلن کا سلیقے سے اپنے یعنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے میری یہ درخواست ہے کہ سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے اور اسلامی تشخص اور اصلاح معاشرہ سے متعلق تجویز پیش کریں گے مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد جنابِ صدر حاضرینِ اجلاس میں تجویز سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر لاکھوں کا اجتماع اور فرزندانِ توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنے اسلامی جذبات اور دینی غیرت اور حمیت کے اظہار کے لیے موسم کی ناموافقت کے باوجود یہاں جمع ہوا ہے اور بالخصوص قرآنِ کریم کی بے حرمتی کے واقعے پر احتجاج کا اظہار کر رہا ہے تو احتجاج کا ایک طریقہ تو وہ ہے جس کے بارے میں تجویز آپ نے سنی ہے اور اس کی تحید کی ہے اور ہم نے یہ بتا دیا ہے تمام عالم کو کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے قرآن اور اپنے مذہبی اقدار کی پامالی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ قرآن ہو اللہ کی کتاب ہو اللہ کا گھر ہو اللہ کا دین ہو اللہ کی شریعت ہو یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا باقی رہنے کے لیے آیا ہے اور اس کے مٹانے والے پہلے بھی مٹ چکے ہیں اور آج بھی مٹیں گے اور جس طرح اصحاب الفیل کا انجام ہوا اور قوم عاد و سموت کا انجام ہوا اور فیرعون کا انجام ہوا اس وقت کے فیرعون دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد دنیا کے سب سے بڑے ظالم جس کے موں کو انسانی خون لگ چکا ہے جس طرح فیرعون موسیٰ کو اللہ نے عبرتناک صدا دی تھی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ قرآن کی اس برہد بے غرمتی کی پاداش میں آج کا فیرعون بھی اپنے انجام کو پہنچ کر کے رہے گا دنیا کے مسلمانوں کی بددعائیں اس کے ساتھ ہیں اور رات کی آہوں کی سسکیاں اس کے ساتھ ہیں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھے میں ہیں کہ ان بے غرمتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے نمونے عبرت بنا دے ان کے انجام کو بسے بدر بنا دے ان کی تدبیروں کا ان کے اوپر اُلٹ دے یہ دنیا کو ہتھیار سپلائی کرنے والے اور تباہ کرنے والے اور لاکھوں انسانوں کا خون کرنے والے خدا کرے کہ ان کے بنائے ہوئے ہتھیار انہیں کے اوپر استعمال ہو جائے اور ان کے وجود سے دنیا پاک ہو جائے ایک تو یہ طریقہ ہے احتجاج کا جو ہم نے کیا اور ہم کر رہے ہیں لیکن میرے بھائیوں میں آپ کی توجہ دوسری طرف کرانا چاہتا ذرا قور سے سننے کی بات ہے جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے جذبات اپنی جگہ لیکن سنجیدگی سے تنہائی میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس قرآن کریم کے بارے میں ہم یہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ایک منٹ کے لیے اپنے دل کا جائزہ لے زندگی کا جائزہ لے رہن سہن کا جائزہ لے معاشرت کا جائزہ لے سچ بتائے کیا یہ قرآن آج ہماری زندگی میں صحیح معنی میں موجود ہے یا نہیں آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت جوانوں کی جو قرآن سے برملا تعلق کا اظہار کرتی ہے لیکن آج قرآن کی تلاوت سے محروم ہے قرآن کے طریقے پر چلنے سے محروم ہے یاد رکھئے ہماری عزت قرآن پر چلنے میں ہے اور جب بھی ہم نے قرآن سے بے رخی بڑھتی ہے اور اس سے اپنا تعلق چھوڑا ہے ہمیں بے عزتی نصیب ہوئی ہے ہماری عزت قرآن سے وابستہ ہے قرآن سے وابستہ گی اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ اسی کا نام ہے اسلامی تشخص کی حفاظت اس لیے جب بارے میں کرتے رہیں گے اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ تم قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہو ہم قرآن سے پہلے سے زیادہ تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے ہماری بچیاں قرآن پڑھیں گی ہمارے بڑے قرآن پڑھیں گے ہمارے بوڑے قرآن پڑھیں گے ہمارے مرد قرآن پڑھیں گے ہماری عورتیں قرآن پڑھیں گی قرآن پڑھیں گے قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے انشاءاللہ یہ جذبہ لے کر کہ ہم یہاں سے جائے یہ کا ایک نظام ہے ایک پروگرام ہے کہ معاشرے میں اصلاح ہو کسی سلسل پڑھ کر کے سناتا ہو اس وقت مسلمان اخ معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے جس انتہائی پستی کو پہنچ چکے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں مسلمانوں کی موجودہ دلت کی اصل بنیاد یہی دین سے دوری ہے ایسے معحول میں تمام ہی مسلمان خاص کر علماء کرام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کے فریضے کو پوری طرح انجام دیں اس بارے میں درجہ زیل طریقہ اصلاحی کمیٹیاں قائم کر کے عوام کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے نماز روزے کے علاوہ آپس میں سلام کا رواج صورت اور قائم کیا جائے نیز موقع بموقع اصلاحی پروگرام اور جلسے منعقد کیے جائیں نمبر با جا بجا اصلاحی کمیٹیاں قائم کی جائیں اور ان کی باقاعدہ میٹنگیں وقفے وقفے سے کی جائیں اور کمیٹیوں کی سرگرمی پر مشتمی رپورٹ پابندیر سے جمیت الماہن کے دفتر کو ارسال کی جائے نمبر جیم جمیت الماہن کے تحریک پر ہفتہ اور عشرہ منانے کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو اپنا فرض سمجھ کر انجام دیا جائے ان پروگراموں میں انفرادی ملاقات میٹنگوں لیٹریشر اور دیگر طریقے اختیار کر کے خصوصیت سے سنیمہ بینی وی سی آر اور دوسری خرافات سے بچنے اور بچانے کی تلقین کی جائے ایڈز کے انصداد کے لیے جو طریقے بتائے جاتے ہیں وہ بجائے خود مزیر ہیں اور گناہوں کی طرف رغبت دلانے والے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ انصداد فحاشی مہم کے لیے اسلامی طریقوں کو اپنایا جائے اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جائے شادی بیاء خطنہ وغیرہ امور میں اسراف بھیجا اور جہد اور تلق کی ناجائد رسموں کے خلاف تحریک چلائی جائے ان امور کو استقلال اور لولوزمی کے ساتھ چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے شراب کا استعمال ہمارے نوجوانوں میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جس کے مفاسد بلکل آیاں ہیں نہیں جس طرح کی اور بہت سی غلط رسمیں